موسیقی 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 ووٹ لائے تھے اور اس بار بھی جب بھارتی تائی کامڑی کی سبا ہوئی اس کے دوسرے دن مہا وکاس آگاڑی کے کہیں پتہ دی کاری کاری کرتا وہ جنہا سگاڑی میں شامل ہوئے بھجپا کے بھی مہایتی کے بھی لوگ ہو رہے تو ایسے میں آپ کا یہ آنکلن کہاں تک سہی ہے دیکھئے لوگ کون شامل ہوتے ہیں ان کا آپ چھوڑ دیجئے پارٹی کیا ڈیسیجن لیتی ہے آج پالگھر لوگ سبا میں ہمارے ساتھ ہمارے ڈہانو کے ملے وینود نکولے صاحب ہے جو کمینش پارٹی سے بیلونگ کرتے ہیں پوری پارٹی اپنے ساتھ ہے راشتروادی کانگریس شرط پور صاحب کا جو گھٹ ہے ان کے بھی ملے ہے وہ بھی سپورٹ کر رہے ہیں کانگریس کی خود کی یہاں پر ایک اچھی مطدار ہے جن کے مادیم سے ہیتین ریٹھاکور کو آج تک مدد ہوتی آ رہی ہے جو ابھی آگے نہیں ہوگی اور بات کہی جائے تو شیو سے نہ کی تو پچھلی بار شیو سے نہ کھا ہی خاصدار یہاں سے چن کے آیا تھا تو آلڈیڈی شیو سے نہ ادھو بہا ساتھ ٹھاکرے سٹنگ ہے تو اتنی مجبوط مہا ویکہ ساگاڑی کا گھڑ بندرن یہ پالگھر لوگ سبا میں ہو گیا ہے کہ دونوں پارٹی بہوجین ویکہ ساگاڑی بولے یا مہا یوتی چنتہ میں ہے ابھی کرے تو کیا کرے اور ہمارے کنڈیڈیٹ نے تو بول دیا کہ یہ لوگ مہا ویکہ ساگاڑی اور مہا ویکہ ساگاڑی کے کنڈیڈیٹ کو در گئے وہ ڈر کے مارے کوئی ڈیسیجن نہیں لے پا رہے ہے دیکھئے میں بھی تو پچھلے بہت سالوں سے راجنیتی میں ہوں ان کا جو بھی چلتا ہے یہ وسیعی ویرار میں اپنی بیلڈر لوبی کے مادھیم سے چلتا ہے آج بھی وسیعی تعلقہ کے لوگوں کو پینے کی پانی کی تکلیف ہے الپا سنکھینگ سماج کو کبرستان اور سمشان بھومی کی تکلیف ہے آج بھی الیکٹریسٹی آج ٹھیک طرح سے ہر جگہ پہنچ نہیں پا رہی ہے پروبلیمز اس میں ہو رہے ہیں آپ کو بتاتا ہوں راستوں کا بھی وہی حال ہے اور صرف دکھا ہوئی گری یہ جو بہوجین وکاسا گھڑی ہے وہ یہاں پر کر چکے آج ان کے پاس بولنے کے لئے ایسا کوئی ٹھوس مدہ بھی نہیں ہے یہ رہی وہ وسیعی ویرار میں ستہ ہونے کے باوجود بھی یہ تکلیف ہے ان کا ایسا کچھ وجود ہے ہی نہیں اب بات کرتے ہیں مہایوتی کی مہایوتی کا جو کینڈیڈیٹ ہے وہ تیہ نہیں ہو پا رہا ہے اب مہایوتی میں کہیں نہ کوئی دوند ہے کہ مہایوتی میں کینڈیڈیٹ کس کو لائے جائے کہیں پہ چرچہ ایسی چلے کہ جو سٹنگ ایم پی ہے راجندر گاویت انہی کو کمل کی نشان پر بھاجپا کے کمل کی نشان پر لائے جا سکتا ہے کوئی ایسا بول رہا ہے کہ نہیں ان کو شیو سے نا تو اس میں آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ یہ وستوشتیتی کیا ہے وستوشتیتی وہ لوگ تو ہارنے والے ہیں وہ کسی کو بھی کھڑا کرے یا کسی بھی ان کے پارٹی سے کھڑا کرے ہم کو اس سے کچھ مطلب نہیں ہے ہمارا مہاوکہ ساغاری بھارتی دائی کامڑی اور ہمارا مشال جو رومے ہے ایک سمیقرن یہ بھی ہے کہ اگر مہایوتی خاصدہ راجندر گاویت کو ٹیگٹ نہیں دیتی ہے مہاوکہ مہایوتی ان کو کینڈیڈیڈ نہیں بناتی ہے اور اگر وہ خود اپنے سے انڈیپینڈنٹ لگنا چاہتے ہیں تو پچھلے ان کے کاریکال کو دیکھتے ہو ان کی استطیق کیا ہے یہاں پر دیکھئے میں پہلے ہی بولتے آ رہا ہوں کہ مہاوکہ ساغاری کے مادھیم سے بھارتی راشتری کانگریس آج دیش بھر میں جو راحل گاندی جی نے ماحول پیدا کیا ہے بھارت جوڑو یاترہ کے مادھیم سے اس کے ساتھ ہی ساتھ شرط پور صاحب کا راشتروادی کانگریس پارٹی ہے ادھو بہا ساب تھاکرے کی شیو سے نہ ہے آج یہ پالگھر جلے میں کمیونیشٹ پارٹی کا خود کا ایمیلے ہے اس کے ساتھ آم آدمی پارٹی ہے بھارت جوڑو کا سنگٹن ہے اور سماجوادی پارٹی ہے ایسے بہت ساری پارٹیاں بھارتی تائی کامڑی کو سمرتن میں لگے اور پرچار میں لگ چکے ہیں تو باقی کسی کا جکر کرنے کی بات ہی نہیں آتی ہے اور آپ کو بتاتا ہوں جتنا وہ دیر کر رہے اتنا لوگوں میں پتا چلا ہے کہ یہ لوگ ڈر گئے ہیں تو مطلب آپ اپنی جیت کو لے کر آشوست ہے ایک دم پکی پکا جیت ہماری پکی ہے تو کیا یہ جو آج اپنی ملاقات ہے واپس چار جون کو کریں ایک دم جور میں چار جون میں جیت کا جلوش منائیں گے تو آپ نے دیکھا ہم بات کر رہے تھے سمیر ورطق سے جو کی مہاوکاس اگاڑی کانگریس پکش کے نیتا ہے اور ان کا دعویٰ نہیں ان کا وشواس ہے کہ ان کی پارٹی کم سے کم پالگر جلے پر جیتنے جا رہی ہے اب پالگر جلے کی جو پریشتی ہے پالگر لوگ سبہ سیٹ کی جو پریشتی ہے واقعی میں اس سبہ اتنا دونت پہلے کبھی دیکھا نہیں گیا اتنی اتنی سوچ اتنے کینڈیڈیٹ کو لے کر اتنا گہن ویچار ویمرش پہلے کبھی دیکھا نہیں گیا بہوزنوکاس اگاڑی کہ ہمیشہ فیصلے ویرار بہوزنوکاس اگاڑی اجدیکش کی اور سے ہوتے رہے ہیں لیکن اس بار بہوزنوکاس اگاڑی یہ دعویٰ کرنے کی ان کے اچھک امیدوار زیادہ ہے اب تک ایک ان کا سہمت امیدوار سامنے نہیں آ پایا جس کے نام کی گوہنہ کی جا سکے اور مہایوتی کی حالت تو صرف پالگر ہی نہیں پورے مہاراشت میں ایسی ہے کہ وہ اپنا کینڈیڈیٹ کھڑا کرنے کو ہی ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ کس کو کینڈیڈیڈیٹ بنایا جائے کس کو کہاں اتارا جائے کیونکہ جمینی حقیقت ان کو معلوم ہے کہ اب جنتہ سمجھ چکی ہے جو مہاراشت کی راجنتی میں ڈھائی تین سال پہلے ہوا جس طرح سے پارٹیوں کو توڑا گیا پکشوں کو توڑا گیا اس کے بعد میں ان پکشوں کے جو سٹنگ خاص دار تھے آج ان کو خود اپنی سیڈ جانے کا ڈر ہے تو کہیں نہ کہیں اس ڈر کی وجہ سے بھارتی جنتہ پارٹی یہ جانتی ہے کہ کہیں جب ایک بار وہ پلٹی مار کر ہمارے پاس آئے تھے تو آج پلٹی مار کر واپس چلے نہ جائے ان کو روک کے رکھا کیسے جائے تو یہی ادھر جول میں ماملہ اٹکا ہوا ہے اور بھارتی جنتہ پارٹی ہو مہایوتی ہو یا دوسرے پکش ہو پھر حال وہ تے نہیں کر پا رہے ہیں اب کل جیسے ہم نے بتایا نومینیشن کا پروسیجر شروع ہو جائے گا اور اس کے بعد بہت جلد ابھی اتنا سمائے نہیں بچائے کہ یہ پارٹیاں اپنا کینڈیڈیٹ جو ہے وہ نہ اتارے ہیں تو اب دیکھتے ہیں آنے والے کچھ دن کافی اہم ہیں راجنتک درشتی کون سے پالگر سیٹ کے لئے کیونکہ اگر اس دنوں میں پارٹی اپنا پرچیشی گوشت کرتی ہے اور کوئی بگاوت بھی کرتا ہے تو بگاوت بھی کھل کر سامنے ابھی آئے گی اور پارٹی کا امیدوار کھڑا ایک ساجہ امیدوار آنے کے بعد اس کا سمرتھن کس طرح سے ہوتا ہے اس کے ساتھ لوگ کس طرح سے ووٹر کھڑے ہوتے ہیں اس کا بھی پورا جو کھاکا ہے وہ ان کچھ چند دنوں میں پورا تیار ہونے والا ہے آگے پارٹی اپنی کوشش لگائے گی جو راجمش کرے گی اور چناؤ کے دن جو ہوگا وہ ہوگا لیکن فلحال ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ فلحال یہاں پالگر میں مہاوکا ساگاری ہے وہ ایک مجبوتی سے یہ چناؤ لڑنے جا رہی ہے کیونکہ وہ آشوشت ہے اور ویسے بھی مہاوکا ساگاری کے پاس ساگار دیکھا جائے تو کھونے کے لیے کچھ نہیں ہے لیکن پانے کے لیے سب کچھ ہے اس کے لیے مہاوکا ساگاری میں جوش زیادہ ہے اور مہاوکا ساگاری اپنا جو رو شورو سے پرچار پرچار کر رہی ہے تو ہم چناؤی خبروں کے لیے کبریج کے لیے بنے رہیں گے آپ ہمارے ساتھ بنے رہیے ایسے ہی اور بھی خبریں ہم اپنے چینلل پر لگاتے رہی ہیں خبر پسند آئے تو لائک اور شیئر کیجئے چینلل کو سبسکرائب کیجئے آج کے لیے یہیں پہ رکھتے ہیں نمشکار